بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان نے کل راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جو پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی اس بڑی ایناؤسمنٹ کے بعد پاکستان کے تین بڑے شہروں میں عمران خان کے اس اعلان کے تین نتیجے سامنے آ چکے ہیں خیبر پختون خواہ کے دارالحکومت پشاور میں ایک بڑی ڈیویلپنٹ ہوئی ہے اس ڈیویلپنٹ کی تفصیلات آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لاہور میں آج بڑی ہیپننگ ہونے جاری ہے اس ہیپننگ پر آپ ناظرین کے ساتھ گفتگو کریں گے تیسرا ناظرین عمران خان صاحب نے جو کل یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ پارلیمانی لیڈران کے ساتھ مشاورت کر کے کے پی اور پشاور کی اسمبلیاں تحریل کر دیں گے دونوں اسمبلیاں سے اپنی پارٹی کو باہر لے آئیں گے تو عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد شہر اقتدار میں بھی بڑی سیاسی حل چل ہوئی ہے وہ سیاسی حل چل کیا ہے اس کی تفصیلات پر بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کی جو دیگر اہم خبریں ہیں ان کی ڈیٹیل بھی آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کریں گے ایک تو ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سنی رہنما سینیٹر آزم سواتی کو ایک مرتبہ پھر ایف آئے کے جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے ایف آئے نے آزم سواتی کو پیکا کی قانون کے خلاف وزی کرنے پر ایک مقدمہ درد کیا تھا انہیں گرفتار کیا گیا تھا لیکن پھر آزم سواتی عدالت سے زمانت ملنے پر رہا ہو گئے تھے لیکن کل جو آزم سواتی نے دو متنازع ٹوئٹ کیے ان ٹوئٹ کے بعد دوبارہ سے ایف آئے مترک ہوا ہے اور ایف آئے کے اسسسٹن ڈریکٹر انیسو رحمان کی مدیت میں ایک مقدمہ درج کیا گیا اور آج صبح آزم سواتی کو جو ہے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو مقدمہ آزم سواتی کے خلاف درج کیا گیا ہے اس مقدمے میں آزم سواتی پر ایک تو پیکا قانون کا اطلاق کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو ذابطہ فوجداری ہے اس کے سیکشن پانچ سو ایک پانچ سو ایک پانچ سو اور پانچ سو پانچ اور ایک سو نو سیکشن کا بھی اطلاق کیا گیا ہے اور یہ جو ناظرین سیکشن پانچ سو پانچ ہے یہ وہ سیکشن ہے جس کا چند دن پہلے حکومت کی جانب سے اس میں کچھ امنمنٹ کی گئی تھی کچھ رولز کومنٹ کیا گیا تھا اور ایف آئے کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر اداروں کے خلاف کوئی متنازع سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہیں اداروں کے خلاف کوئی متنازع بیانات دیتا ہے تو اس کے خلاف ایف آئے جہاں وہ کاروائی کرنے کا مکمل طور پر مجاز ہوگا تو یہ سیکشن بھی جو مقدمہ درج ہوا ہے آزم سواتی کے خلاف اس سیکشن کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے اور اس گرفتاری کے بعد آزم سواتی کو اسلامباد کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا ہے مقامی عدالت میں جو کاروائی ہوئی ہے اس کی ڈیٹیل ابھی کچھ دیر میں میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا آزم سواتی کے خلاف انہیں گرفتار کیا گیا دوسری طرف ناظرین کل راولپنڈی کے جلسے میں جو آزم سواتی نے خطاب کیا ہے جو تقریر کی ہے جس میں انہیں ڈی جی سی فیصل نصیر سے متعلق کچھ الزامات لگائے ہیں باروہ صاحب سے متعلق کچھ الزامات لگائے ان سے کچھ مطالبات کیے اس متنازع تقریر کے اوپر بھی جو ہے جو پیمرہ ہے اس میں ایکشن لیا ہے اور پیمرہ کی جانب سے آزم سواتی کے جو پریس کانفرنس ہے جو میڈیا ٹاک ہے یا کسی پروگرام میں وہ شریک ہوتے ہیں ان تمام قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پیمرہ کی جانب سے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے اور جو علامیہ پیمرہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس میں ناظرین کہا یہ گیا ہے کہ راولپنڈی کے جلسے میں یعنی چھبیس نومبر کو آزم سواتی نے اداروں سے متعلق بے بنیاد بغیر ثبوت کے الزامات لگائے ہیں تو لہٰذا پیمرہ جو ہے وہ آزم سواتی پر اس پابندی کا اطلاق کرنے جا رہا ہے اور جس کا افیکٹ جو ہے وہ آج سے جو ہے وہ یعنی آج سے آزم سواتی پر اس پابندی کا جو ہے وہ اطلاق شروع ہو جائے گا اب اس گرفتاری کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے ایک تو عمران خان صاحب نے آزم سواتی کے گرفتاری کی مضمت کی ہے جس طرح سے وہ مضمت کرتے ہیں برپور الفاظ کے ساتھ ان کے جانب سے مضمت کی گئی لیکن ساتھ میں عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کتنی تیزی کے ساتھ ہم فاشیس ریاست فاشیس رجیم کی جانب جو ہے بڑھ رہے ہیں اب خان صاحب نے فاشیس رجیم کا بھی کہہ دیا فاشیس ریاست کا بھی کہہ دیا کہ ہم ایک فاشیس ریاست کی طرح بڑھ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کل جو متنازر ٹویٹ آزم سواتی صاحب نے کیے جس میں قومی سلامتی کے ادارے کے ایک بڑے آفیسر ڈی جی سی سے متعلق ایک بڑے ہی بےہودہ قسم کے بڑے ہی گھٹیا قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا اور جو آرمی چیف جنرل کمر جوید بادر سے متعلق انہوں نے جو کچھ بھی کہا جس طرح کہ ان کے متنازر ٹویٹ سامنے آئے باسٹڈ کہا گیا ڈی جی سی فیصل نصیر کو جو ہے وہ ایس او بی کہا گیا تو یہ جو الفاظ ہیں اس پر بھی عمران خان صاحب اپنے سٹیٹمنٹ میں اگر روشنی ڈالتے کہ یہ جو الفاظ آسم سواتی نے قومی سلامتی کے داروں کے سربراہان اور افسران سے متعلق استعمال کی ہیں اسے کون سے ریجیم کہا جائے گا اسے کون سے اخلاقیات کہا جائے گا لیکن اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کرتا صرف اتنا کہہ دیا جاتا ہے طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے کہ آپ ان کے جو ورڈ ہیں آسم سواتی سے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کرنا کوئی کومنٹ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا اب یہ جو فاشس ریاست کی عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو فاشس ریاست کی ایک مثال جو ہے سینئر انکر چجزیا کار سلیم صافی صاحب نے انہیں پیش کی ہے کہ ان کا جو پروگرام ہے جیو نیوز پر جرگا پچھلے چار سال میں یعنی عمران خان صاحب کے دورے حکومت سے لے کے ان کے اس پروگرام کے اوپر پابندی تھی کہ وہ لائی پروگرام جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ نہیں کیا جا سکتا اور کل جرگا میں اس بارٹ کا انہوں نے جو ہے وہ اظہار کیا سلیم صافی نے کہ چار سال تک عمران خان کے دورے حکومت میں ان کا جو پروگرام تھا اس پر پابندی لگائی گئے کہ لائیو ٹالی کاسٹ نہیں کر سکتے لائیو بروڈ کاسٹ نہیں کر سکتے تو چار سال کے بعد عمران خان نے جو پابندی لگائی تھی اس پابندی کا کل جا کے اطلاق ہوا ہے اگر فاشر رجیم ہوتا تو یہ پابندی آج بھی جاری ہوتی اب فاشر رجیم کون سا تھا کون سا نہیں تھا اس کا فیصلہ آپ ناظرین بہتر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ کب کب صحافیوں کو اٹھایا گیا کب کب صحافیوں پہ تشدد کیا گیا گولیاں چلائی گئیں یہ چیزیں عمران خان صاحب کے دورے حکومت میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن برحال آزم سواتی کو گرفتار کرنے کے بعد جو جج صاحب ہیں وقاس احمد راجہ ان کی عدالت میں مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ فی کے حکام کی جنب سے یہ کہا گیا کہ ایک اور متنازع ٹویٹ جو ہے وہ آزم سواتی نے کیا ہے اس سے پہلے اسی قسم کے جرم کا ارتکاب جو ہے وہ آزم سواتی نے کیا تھا لیکن اب دوسری مرتبہ انہوں نے ویسے جرم کا ارتکاب کیا جس پر پہلے جرم پر وہ زمانت پر جو ہے وہ باہر ہیں اور فی کے حکام کی جنب سے کہا گیا کہ ایک سوچی سمجھی جو ہے وہ سازش کے دہتیداروں کے خلاف جو ہے وہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی جاری ہے تو آج عدالت میں ویسے میں ازادی رائے کے حق میں ہوں آپ کو بالکل بولنے کا پورا پورا حق ہونا چاہیے کسی قسم کی پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن بولتے ہوئے آپ کو بھی جو احتیاط ہے جو پرکشنی مریر ہیں وہ بھی آپ کو منہوز خاطر رکھنے چاہیے اور جہاں جہاں پہ قانون کی شرائط ہیں قانون کی قدغن موجود ہیں قانون کی رکاوٹیں موجود ہیں تو اس کو بھی ہمیں ضرور فالو کرنا چاہیے یعنی کہ جو مو میں آیا ہم نے بکھ دیا ہم نے کہہ دیا کہ بس ہمیں کہنے اور بولنے کی مکمل طور پر ازادی ہے آرٹیکل 19A میں بقاعدہ طور پر واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ جو ازادی کا حق ہے یہ قوانین کے ساتھ مشروط ہے تو جب آپ ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ ازادی رائے کا جو حق ہے یہ پھر آپ خود اس کو سلب کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں لیکن برحال بابا اروان صاحب جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے آزم سواتی کے لئے انہیں ریپرزنٹ کیا اور کہا بابا اروان نے جج صاحب سے کہ جب پہلے گرفتار کیا گیا آزم سواتی کو تو تب بھی ان پر بہمانہ تشدد کیا گیا اور اس تشدد میں جس میں جسمانی تشدد بھی تھا ذہنی تشدد بھی تھا اب بھی اس کیفیت سے ریکاور نہیں کر پائے آزم سواتی کے آج ایک مرتبہ پھر آزم سواتی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کا جریشل ریمانٹ جو ہے وہ دالے سے مانگا جا رہا ہے تو اب کی مرتبہ اگر انہیں پولس کے حوالے کیا گیا ایف آئی کے حوالے کیا گیا اور جسمانی ریمانٹ دیا گیا تو ایک مرتبہ پھر آزم سواتی کو جو ہے وہ جسمانی تشدد کا جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا لیکن بہرحال اجاز صاحب نے دونوں جانب کا جو موقف تھا یعنی جو ایف آئی کے حکام کا موقف تھا وہ سنا اور موقف سننے کے بعد جو ہے وہ باب روان صاحب نے موقف پیش کیا آٹھ دن کا جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ مانگا گیا تھا ایف آئی کے طرف سے عدالت سے لیکن آٹھ دن کے جسمانی ریمانٹ کی جو اصطدا تھی اس سے مصرد کر دیا گیا اور دو روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر آزم سواتی صاحب کو جو ہے وہ ایف آئی کے حکام کے جو ہے وہ حوالے کر دیا گیا ہے اب آ جاتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے جو دیگر خبریں ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ جو تین سے چار خبریں آپ کے ساتھ امنے شیئر کرنی ہیں اور پھر جو خان صاحب کا بڑا اعلان ہے اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کی تفصیلات بھی آپ ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں گے لیکن جو درمیان کی خبریں ہیں وہ میں کوشش کروں گا کہ ایک سے دو لائن میں ان خبروں کی ڈیٹیل جو ہیں وہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کروں ایک تو ناظرین یہ ہوا ہے کہ عظم سواتی صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد ناظرین جو پچاس ارورپرے کی پاکستان میں منتقلی کا معاملہ ہے جو ان سی اے نے ملک ریاض حسین کے غیر قانونی رقم وہاں سے پکڑی تھی پاکستان کو بھیجی گئی تھی اس معاملے پر نیپ میں انکواری چل رہی ہے اور اس انکواری کے سنسل میں تفتیش کے لیے ملک ریاض حسین کو گیارہ دسمبر کو ذاتی ایسیت میں جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اب جو وہ جو لانڈے لپاڑے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی خوش آمد کرتے رہتے ہیں جیسے منصور علی خان صاحب کہتے ہیں جو انکر ہیں کہ یہ لانڈے لپاڑے ہیں ان کا کام صرف عمران خان کی خوش آمد کرنا ہے تو یہ جو پچاس ارورپ کی منتقلی ہوئی ایک غیر قانونی طریقے سے پیسہ پاکستان برطانیہ منتقل کیا گیا یوٹیوب پر جو ہیں جو انکر صافی ہیں وہ عمران خان صاحب سے سوال نہیں پوچھتے کہ پچاس ارورپ کی رقم آپ کا منشور تھا آپ کا منشور تھا آپ کا مقصد صاحب زندگی کا کہ لوٹا ہوا پیسہ پاکستان واپس لے کے آئیں گے خزانے میں واپس لے کے آئیں گے تو یہ پیسہ واپس تو آیا تو ملک ریاض حسین کو کیوں دے دیا گیا اس پر کوئی سوال عمران خان صاحب سے نہیں پوچھا جاتا اسی طریقے سے ناظرین ایک اور تلبیہ کا نوٹس بھی ہے اور یہ ایف آئی کے جانب سے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر مراد صحید کو بھیجا گیا ہے اور یہ نوٹس ہے جو ایف آئی ارش شریف کے قتل کی تحقیقات کر رہا ہے اس تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے مراد صحید کو بھیجا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ اٹھائیس نومبر کو آپ ایف آئی کے ٹیم کے سامنے پیش ہوں اور جو آپ کے پاس ارش شریف کا لیپ ٹاپ ہے وہ لیپ ٹاپ بھی آپ نے ساتھ لے کے آنا ہے اگلی خبر ناظرین ہے کہ موسن داور صاحب جن کا تعلق حکمران اتحاد کے ساتھ ہے وہ تاجکستان میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہے تھے لیکن انہیں ائرپورٹ سے اس سفر پر روانگی کے لیے روک دیا گیا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ کلیر نہیں ہے آپ کا ای سی ال میں نام ہے اس میں قدگن لگائی گئے تو آپ کو بیرون ملک جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اب آ جاتے ہیں جو خان صاحب نے کل اسمبلیاں توڑنے کا بڑا اعلان کیا اس پر تفسرہ تو آگے چل کے کریں گے لیکن جو ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں لاہور میں ناظرین آج ہیپننگ ڈیویلپنٹس یہ ہونے جاری ہے کہ کل کے اس اعلان کے بعد چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے آج پاکستان طریقہ انصاف کا مشاورت اس اجلاس جو ہے وہ زمان پارک میں بلالیا ہے اور اس مشاورت کے بعد عمران خان صاحب اپنے جو پارٹی ارکان ہے پنجاب اسمبلی کے کے پی اسمبلی سے ان کے ساتھ ملاقات کریں گے اور انہیں اعتماد ملیں گے کیا یہ جو خان صاحب نے اعلان کیا ہے کیا یہ معاملہ سرے چڑھ پائے گا اس پر تو ہم آگے چل کے تفسرہ کریں گے لیکن ناظرین کہا ہی جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں مشاورت کرنے کے بعد عمران خان صاحب پارلیمانی پارٹی کے لیڈران کے ساتھ بھی مشاورت کریں گے اور شہر اقتدار میں ناظرین ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ آج وزیر آزم شہواشیف نے عمران خان کے اس انانسمنٹ کے بعد حکمران اتحاد کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے پارلیمانی لیڈران کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس سے پہلے جو دوسری ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ناظرین ہے کہ وزیر خزانہ اقتصاقڈار کی سابق صدر آصف پارلیزداری کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات میں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور آپ ناظرین کو معلوم ہے کہ پچھلے چند دن سے یہ خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں کہ حکمران اتحاد کی طرف سے چودر شجاعت حسین کو جہانگیر ترین کو اور آصف علیزداری کو یہ ٹاسک کی ذمہ داری سوم دی گئی ہے کہ پنجاب میں وزیرالہ کو تبدیل کر کے پرویز ہلائی کو ہٹا کے اپنا وزیرالہ لائیں اس حوالے سے جو مشن ہے وہ آصف علیزداری کو سوم دیا گیا ہے تو پیر کے روز سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ڈیرے جو ہیں آصف علیزداری وہ لاہور میں لگانے جا رہے ہیں تو دوسری ڈیویلپمنٹ شہر اقتدار میں یہ ہوئی ہے اب خیبر پختون خواہ میں جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ناظرین آج تاریخ افاق صاحب ہیں صحافی ہیں بڑے کریڈبل صحافی ہیں پشاور سے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے اس اعلان کے بعد کے پی حکومت کی اہم شخصیت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اس رابطے کے بعد جو اپوزیشن جماعتیں ہیں خیبر پختون خواہ کے اسمبلی میں وہ متحرک ہوگی ہیں اور انہوں نے آج پارلیمانی لیڈران کا اجلاس بلالیا ہے اور اس اجلاس میں وزیراللہ خیبر پختون خواہ کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد لانے کے معاملے پر حتمی مشابر کی جائے گی اب یہ حکومت کے لوگوں نے رابطہ کیا اپوزیشن کے ساتھ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وزیراللہ جو خیبر پختون خواہ ہے یا پی ٹی آئی کے جو ارکان ہے کے پی اسمبلی کے وہ نہیں چاہتے کہ انہیں ریزائن کرنا پڑے اور اسمبلی تحلیل ہو جائے اور وہ صوبائی اسمبلی کے رکنے اسمبلی نہ رہیں تو غالباً اسی سلسلے میں اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں عدم اعتماد کی تحریک لانے کا کہا جا رہا ہے تاکہ عدم اعتماد کی تحریک جب ایوان میں آ جائے گی جب اسمبلی کی سیکریٹیٹر میں جمع کبرا دی جائے گی تو اس کے بعد جو وزیراللہ ہیں وہ اسمبلی کو تحلیل نہیں کر سکتے اب آ جاتے ہیں ایک تو ناظرین عمران خان صاحب نے کل جو اعلان کیا آپ کے سامنے ہے ہم تاریخ کا ایک حوالہ دیں گے جب خان صاحب نے قومی اسمبلی سے اسطیفہ دینے کی بات کی تو خان صاحب کے بہت ساری جو ارکان ہیں انہوں نے اسطیفہ نہیں دیا بارہ سے تیرہ ایک درجن کے قریب ایسے ارکان تھے جو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن نہیں دیا تھا ہچ کے چاہٹ کے ساتھ جو ہے یہ اسطیفہ دیئے تھے اس کا انتاظہ لگا سکتے ہیں اب ناظرین کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خان صاحب نے کے پی اور پنجاب اسمبلی سے ریزائن کرنے کا باہر آنے کا اعلان کیا ہے تو یہ جو خان صاحب کی اناؤسمنٹ ہے یہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ سکتی ہے اور یہ اناؤسمنٹ پی ٹی آئی میں توڑ پوڑ کا باعث بھی بن سکتی ہے اب پنجاب میں بے شک وزیر اللہ اپنا پاکستان تحریک انصاف کا ہے کافلی کے سربراہ پرویزلائی صاحب ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پنجاب میں کامیابی حاصل کر پائے گی کیا یہ اسمبلی تحلیل ہو پائے گی وہاں پہ تو تین میجورٹی ہے پرویزلائی کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور اگر وہاں پہ ادمیتماعات کی تحریک آ جاتی ہے تو بہت سارے پی ٹی آئی کے ایسے ارکان ہیں بہت سارے کافلی کے ایسے ارکان ہیں جو اس بات کو سپورٹ نہیں کریں گے کہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دے جائے تو یہاں پر بھی مشکل دیکھنے میں ملے گی پنجاب کی اسمبلی میں کہ اسمبلی کو تحلیل کیا جائے تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ اسمبلی کو تحلیل کر کے پنجاب کو جو ہے وہ ایک نئے الیکشن کی طرف جو ہے وہ دھکیل دے جائے جہاں تک خیبر پرخصونکہ کی بات ہے وہاں پہ اچھی خاصی میجورٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کہ آپ پنجاب کے جو ارکان ہیں وہ عمران خان صاحب کے اس اعلان کے ساتھ جاتے ہیں کیونکہ کل خان صاحب نے کوئی اگلا روڈ میپ نہیں دیا کہ دوبارہ سے یہ جو حقیقی ازادی مارچ ہے یہ کیسے چلے گا کہاں پہ جلسہ کریں گے تحریک کا روح کیا ہوگا خان صاحب آئے تھے حکومت کو گرانے کے لیے استیفہ لینے کے لیے وفا کی حکومت کے خاتمے کے لیے لیکن خان صاحب اپنی حکومتوں کے خاتمے کا اعلان کر کے یہاں سے واپس چلے گئے تو کے پی میں بھی جو اسمبلی کی تحلیل ہے آج جو رابطے ہوئے ہیں حکومتی اہم شخصیت کے جو اپوزشن پارلیمانی لیڈران کے ساتھ پارلیمانی ارکان کے ساتھ اس کے بعد بھی یہ معاملہ خیبر پختونخواہ میں بھی اتنا آسان نظر نہیں ہاتا کہ اتنی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو اسمبلی جو ہے وہ تحلیل جو ہے وہ نہیں کرنے دی جائے گی تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا ویلاؤگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامین آصر ہو اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ